بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو الحرم ویلوگ آج ہم بنائیں گے مچھلی کا سالن مچھلی کا سالن بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اکثر لوگ جو فش مناتے ہیں اس میں سمیل رہ جاتی ہے جو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تو ہمارے پاس ہے لہسن ادرک گرم مسالہ پسا ہوا خوشک دھنیا نمک حلدی پسی لال مرچ ٹماتر سبز مرچیں چوب کی ہوئی اور ساتھ گارنش کے لیے تین سے چار در کٹی ہوئی سبز دھنیا اور پیاز اور ایک کلو فش سب سے پہلے ہم کریں گے فلیم آون چولے پہ رکھیں گے کڑائی اور اس کے اندر تقریباً آدھا کلو آئل ڈال کے اس کے اندر ہم فش فرائی کریں گے پہلے ہم آنچ کو تیز کریں گے جب فش ڈال دیں گے تو میڈیم آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے تاکہ جو فش ہے وہ اندر سے بھی فرائی ہو جائے اچھی طرح سے فش کو تین سے چار منٹ تک پکنے دیں اس کے بعد پھر فش کو فش کی سائٹ کو چینج کر دیں ماشاءاللہ سے جو دیکھیں ہماری فش جو ہے فرائی ہو چکی ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کریں اب ہم دوسری کڑائی میں پھر آئل لیں گے تقریباً آدھا کپ اس میں ہم ڈال لیں گے لہسن کا پیسٹ سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے پھر اس کے بعد ہم ڈال لیں گے ادھرکہ پیسٹ ہم نے ادھرکہ پیسٹ اس کے اندر دال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جو ہم فشٹ کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے چوپٹ آنین جو تقریباً ڈیر پاو کے قریب ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں پیاس کو تھوڑا دیر بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال لیں گے پھر ٹوماٹر جو تقریباً ہم نے لیا ہے تین سے چار عدد اب مارٹر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اب اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے مسالے کو مسالہ جو اچھی طرح سے تیار ہو جائے تقریباً اس کو پانچ سے مندر تک پکانے کے بعد پھر اس کے اندر ہم دوسرے مسالہ جاتھ ڈال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو پیاز ہے وہ اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے جو ہمارے پاس تھے خوشک مسالہ جات نمک سرخ میرچ ایک بڑا چمچ کٹا ہوا خوشک دنیا آدھا چمچ حلدی ون فور ٹی سپون اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی بیاری لکا آ رہی ہے مسالے کی اب جو ہمارے مسالہ جاتھ ہے بہت ہی اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد دالیں گے ہم تقریباً دو سو گرام دہی دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بوننا ہے تاکہ جو آئل ہے وہ اچھی طرح سے اس کے بعد ہم ڈالیں گے سبز مرچ جو ہم نے چوب کی ہوئی تھی اب ہمارا جو مسالہ ہے وہ تقریباً ریڈی ہونے کو ہے ماشاءاللہ سے مسالے کی لک جو ہے بہت ہی پیاری نظر آ رہی ہے جب مسالہ اچھی طرح سے بون جائے تو تقریباً اوپر پھر اس کی جہ نشانی ہوتی ہے کہ آئل جو ہے وہ مسالے کے اوپر آ جاتا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہم نے فش فرائی کی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے فش فیلی فرائی کی ہوئی ہے اب ہم اس کو زیادہ کک نہیں کریں گے تقریباً ہم صرف چار اور پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے میڈیم سلو آنچ کے اوپر ماشاءاللہ سے ہمارے جو فش ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو اوپر ڈالیں گے گھرم مسالہ اور سبس دھنیا یہ دیکھیں ہماری فش جو ریڈی ہو گئی ہے اس کی لکج ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اور آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں ہمارا ہماری جو فش مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اکثر لوگ جو ہے وہ کچھی مشلی کو ویسے ہی اس کے در مسالے کے اندر ڈال کے پکاتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو فرائی کر کے پھر پکاتے ہیں ہمارے گھروں میں جو ایسے ہی کھائی جاتی ہے ہماری فش ہو گئی ہے تیار پلیز آپ میرے سینل کو سبکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہماری فش ہو گئی ہے ریڈی